اگر آپ کو دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں سے واقف کراتے ہیں ہم آپ کو آج کی تمام بڑی خبریں تو بتائیں گے ہی اس کے علاوہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے پورے گھنٹا کرم سے بھی آپ کو باخبر کرائیں گے ہمارے ساتھ دیش کے دس بڑے اخبار ہیں ان اخباروں کی سرکیاں ہیں ان کی وشیش خبریں بھی ہیں یعنی کی اخباروں کی ایکسکلوزیو نیوز بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس بلٹن کے مادیم سے اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کی دس اخباروں میں کچھ انگریزی اخبار اور ہندی اخبار بھی ہوں گے جن کے ذریعے آپ جانیں گے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش دنیا راجے اور راجنیتی گلیاروں میں کیا کچھ ہوا ہے تمام بڑی خبر پر پہنی نظم کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے تو شروعات سب سے پہلے کریں گے انگریزی اخباروں کی خبروں سے لیکن آپ کو بتا دے کی اگر پچھلے چوبیس گھنٹے سے آپ نے کوئی نیوز چینل نہیں دیکھا ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو کیونکہ ایک ایک خبر سے ہم آپ کو کرائیں گے باق خبر تو چوبیس گھنٹے کی کیا کچھ گھٹنائے ہیں یہ سب آپ اس بلٹن کے مادیم سے دیکھیں گے سب سے پہلے بغات کریں گے تا انڈین ایکسپیس کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر سے اور ایک خبر ایسی ہے جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کیونکہ آج کی سب سے بڑی گوڈ نیوز ہے اور گوڈ نیوز ہے گورنمنٹ کیلئر سٹین نیوکلئر ریاکٹرز ان بگ پاور پوچھ دیش کے اتحاس میں پہلی بار سرکار نے ایک ساتھ دس نیوکلئر ریاکٹرز کو دی منظوری یہ ایک بڑی خبر ہے کیونکہ اب تک کبھی شاید ایسا نہیں ہوا تھا یہ پہلی بار ہے جب اتنی سنکھیا میں نیوکلئر ریاکٹرز کو ایک ساتھ منظوری ملی ہو ورطمان میں کل 22 ریاکٹر چلائے جا رہے ہیں نئے ریاکٹر پرانے کی تلنا میں زیادہ شمتہ والے بھی ہوں گے پرانے 20 ریاکٹر سے 220 MWE یعنی کی میگا وارٹ الیکٹرک والے اور 2005 اور 2006 میں تارہ پور میں لگائے گئے دو ریاکٹرز 540 میگا وارٹ الیکٹرک شمتہ والے ہیں وہی نئے ریاکٹرز کی شمتہ 700 میگا وارٹ الیکٹرک ہوگی اس کے علاوہ یہ دس ریاکٹرز راہستان کے ماہی بانس وارا یونٹ 1,2,3,4 حریانہ کے گورکپور یونٹ 3 اور 4 کرناڈک کے کہہ گا یونٹ 5 اور 6 اور مدیہ پردیش کے چٹکا یونٹ 1 اور 2 میں لگائے جائیں گے دس نیوکلئر ریاکٹرز کو منظوری یعنی اب چمکے گا انڈیا اب دیش ایک ایسی راہ پر چلے گا جب کار کھانے بھی دھما دم چلیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی پاور کی دکت نہیں ہوگی انڈیا پاور فل ہوگا کیونکہ دس پاور یکٹرز کو ایک ساتھ منظوری ملی ہے دیش کے اتیاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب اتنی بڑی ماترہ میں کیونکہ ابھی اگر دیکھا جائے تو دیش میں 22 نیوکلئر پاور یکٹرز ہیں لیکن دس اور بن جائیں گے تو سوچو کہ دیش کس دشا میں آگے بڑھے گا دیش میں کار کھانے انڈرسٹری اس کے علاوہ بجلی کی سمسکے کو تو آپ بھولی جائیے کیونکہ ظاہر ہے کہ 22 نیوکلئر ایکٹرز ابھی ہیں اور اس کے علاوہ دس اور جھوڑ جائیں گے تو 32 نیوکلئر پاور ایکٹرز بھارت کے پاس ہوں گے تو اب چمکے گا انڈیا تو گوڈ نیوز کے بعد اگلی خبر کر رکھ کرتے ہیں اگلی خبر ہے The Times of India کے فرنٹ پیج کی پہلی خبر ہے خبر یہ بھی ایک گوڈ نیوز کے طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں State sect for land pulling LG makes 89 villages urban areas اب دلی کا شہری کرن ہوگا اور دلی کے جو گاؤں ہیں انہیں بہتر بنایا جائے گا بدلے گی دلی کی صورت اور 89 گاؤں ہوئے شہری کرت دیش کی رازہاری دلی کی تصویر بدلنے کی قوایہ دب شروع ہو گئی ہے دلی کے الگ الگ علاقوں میں بسے 89 گاؤں کو جو صرف کہنے کے لیے گاؤں رہ گئے تھے اپرا جپال انیل بیزل نے ان گاؤں کو گرامین شیطر سے باہر کر شہری کرت شیطر میں شامل کر دیا ہے اس بابت منگلوار کو دلی سرکار کے شہری وکات سویباغ نے ادھی سوچنا بھی جاری کر دی ہے 89 گاؤں کی پرانی آبادی کے ساتھ ساتھ پوری راجہ سوسامبتہ کو شہری گھوشت کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک گوڈ نیوز ہے کیسے 89 گاؤں بدلیں گے دلی کے ان گاؤں کو شہری کرت گاؤں کا درجہ ملنے کے ساتھ ہی نہ کیول گاؤں میں رہنے والوں کو فائدہ ملے گا بلکہ یہاں بھوکھنڈ پر انہا دکرت روپ سے مکار بنا کر لوگوں کو عوید روپ سے بیچے جا رہے تھے اس پر بھی روک رک جائے گی شہری کرت شیطر میں شامل ہونے کے بعد اب بھون ادینیم اپنیم کے میں بدلا ہوگا اور نرمان کارے کرنے کے لیے نیم سے نقشہ پاس کرانے میں کوئی پریچانی نہیں ہوگی سب سے بڑا گاؤں فائدہ گاؤں کے مول نیوازیوں کو ہوگا جن کا اپنا گھر اور اپنی زمین ہے وہ ڈی 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 کی لینڈ پولین یوجنا کے لیے اپنی زمین ڈی 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 کو بیچ سکتے ہیں اب تک کیا تھا کہ ہاں آپ کو بتا دے ڈلی کے کئی علاقوں میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں جو کی گاؤں ہیں لیکن اب وہ گاؤں نہیں رہے کیونکہ کسانوں کے پاس زمینیں نہیں بچی ہیں زمینیں ساری دلی میں آ چکی ہیں لیکن اب ایک اچھا فیصلہ یہ کیا ہے اور اس فیصلے کے تحت یہ ہے کہ دلی کے نواسی گاؤں ایک ساتھ شہدی شیطر میں شامل کر دی گئے ہیں جس کے بعد ان نواسی گاؤں کا ادھار ہوگا یہاں نقشہ پاس ہو رہے کے بعد ہی گھر بنائے جائیں گے اور اس کے لیے جن کسانوں کے پاس اب ایک تھوڑی بہت زمین بچی ہے وہ اپنی زمین کو دی ڈی اے یعنی دلی ڈیلوکمنٹ آتھورٹی کو بیچ سکتے ہیں جس کے تحت انہیں اچھے سرکل ریٹس ملیں گے اور جو ایک کہتے ہیں کہ پیمانہ ہے جو ریٹس کا پیمانہ ہے اس کے تحت ان کا زمین بکے گی اب انہیں مجبوری میں زمین نہیں بیچنی پڑے گی کسی ایرے گیرے کو زمین نہیں بیچنی پڑے گی ڈی ڈی اے سے کے تحت وہ ڈی 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 کو زمین بیچ سکتے ہیں اب یہ ایک اچھی خبر ہے کہ دلی کے گاؤں کا ادھار ہوگا اور ایک ساتھ 89 گاؤں چنے گئے ہیں جو اس یوجنا میں شامل کیے گئے ہیں اگلی خبر کے لیے رکھ کرتے ہیں ہندوستان ٹائم کا اور ہندوستان ٹائمز کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر یہ ہے کہ ٹریپل طلاق اجنڈر نوٹ تین طرح کو خارج کرنے کا وکلپ رکھا گیا کل چوتھے دن بھی سنوائی ہوئی تین طرح کے مددے پر دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ میں اور کہا یہ گایا کہ ماملہ علپسنچک اور بہو سنچک کا نہیں ہے تکراؤ مسلم مہیلائے اور مسلم پورچوں کے بیچ ہیں یہ کمیونٹی ایشو نہیں ہے یہ ایک جنڈر ایشو ہے جہاں پر ایک جنڈر کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اس پر جبردستی کچھ چیزیں تھوپ دی جاتی ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے بدوار کو سپریم کورٹ میں تین طرح کے مددے کو علپسنکک بنام بہو سنچک کا روپ دے دیا بورڈ کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سببل نے کہا کہ مسلموں کی حالت ایک چھوٹی چڑیا جیسی ہے جسے گولڈن ایگل یعنی کی بہو سنکک دبوچ دبوچنا چاہتے ہیں امید ہے کہ چڑیا کو گھوصلے تک پہنچانے کے لیے کوٹ نیائے کرے گا کین سرکار کی طرف سے اٹورنی جنرل مکل روہدگی نے اس کا ویرود کیا انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ بہو سنکک بنام الپسنکک کا بلکل نہیں ہے یہاں تو ٹکراب مسلم مہلاؤں اور پرشوں کے بیچ کا ہے بدوار کو پانچویں دن کے سنوائی کے دوران تین طلاق سمرسکوں اور ویرودیوں کی دلیلیں پوری ہو گئی ہیں اب دونوں پکشوں کے بیچ زیرہ شروع ہو گئی ہے تو کل کپل سکبل اور سرکار کی طرف سے اٹورنی جنرل مکل روہدگی کے بیچ بحث شروع ہوئی اور بحث میں جہاں کپل سکبل نے ترک رکھا کیونکہ دیش میں مسلموں کی آبادی کم ہے وہ الپسنکک ہیں تو جو بہو سنککک لوگ ہیں یعنی کہیں نہ کہیں جو اشارہ تھا وہ ہندووں پر تھا کہ بہو سنکک الپسنکک کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں الپسنکک ایک چڑھیا کی طرح ہے اور بہو سنکک جو ہیں جو یعنی کہ ہندو ہیں وہ گولڈن ایگل ہیں جو کی اسے دبوچنا چاہتے ہیں لیکن ان سب دلیلوں کو خارج کرتے ہوئے اٹورنی جنرل مکل روہدگی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے جو جھگڑا ہے جو ویواد ہے وہ ہندو مسلم کے بیچ نہیں ہے بلکہ وہ ویواد جو ہے وہ مسلم پرش اور مسلم مہیلاؤں کے بیچ ہے مسلم مہیلاؤں کو دبایا جا رہا ہے اور مسلم مہیلاؤں کو ان کا ادھکار دیا جانا چاہیے لڑائی اس بات کو لے کر ہے تو تین طلاق مدے پر کل کوٹ میں ایسی گہمہ گامی والی ستدھی دیکھنے کو ملی جہاں ایک بڑی بحث ہوئی اور اس بحث میں ہندو مسلم سے لے کر پرش اور مہیلاؤں کو خزیرہ گیا اور حق اور عوید چیزوں کی بات کی گئی کہ جو چیز عوید ہیں انہیں ہٹایا جانا چاہیے جس کا جو حق ہے اسے وہ ملنا چاہیے تین طلاق مدے پر اب سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کی بیچ سنوائی کر رہی ہے اس بیچ میں پانچ الگ الگ دھرموں کے جج ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور پارسی یہ پانچ ججوں کی بیچ جو ہے یہ اب گرمیوں کی جھٹی میں جلد سے جلد فاسٹ ٹریک کورٹ کے طرح سنوائی کرے گی ٹرپل طلاق کے مدے پر اور چلد اس پر فیصلہ لے گی کہ ٹرپل طلاق کو لائسنس ملنا چاہیے یا پھر اسے خارج کر دینا چاہیے ٹرپل طلاق دیش میں کتنا عوید ہے یا پھر کتنا عوید ہے اگر یہ عوید ہے تو اسے ہٹا کر مسلموں کی شادی اور اس کے طلاق کے نئے قانون بنائے جائیں اور اگر یہ عوید ہے تو اسے چلتے رہنا دینا چاہیے اس پر ابھی فیصلہ سپریم کورٹ لے گا خیر اگلی خبر کا رکھ کریں گے اور بات کریں گے آج کی ایک اور بڑی خبر کی آج کا دن بھارت کے لیے بہت اہم دیر ہے آئی سی جی ڈیشیجن ٹوڈے ان جادھف کیس ہے آج انتراز سے کورٹ میں جادھف پر فیصلہ ہوگا کل بھوشن جادھف کی انہیں بھاسی دی جائے یا نہ دی جائے آپ کو بتا دیں سوموار کو دونوں دیشوں نے ہگ میں انتراز سے کورٹ میں اپنی دلیل رکھیں پاکستان نے کہا کہ انہوں نے جادھف کو جاسوسی کرتے گرفتار کیا ہے جبکہ بھارت نے کہا کہ پاکستان جھوڑ بول رہا ہے پاکستان نے اسے کڈنیپ کیا ہے اور بھارت کو نیچے دکھانے کی ایک ساجش فرچی ہے بھارت نے وہاں یہ بھی اندیشہ جتایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک اس مدنے پر کوئی فیصل آئے اسے پہلے ہی پاکستان جادھف کو فاسی کے فندے پر لٹکا سکتا ہے لیکن پاکستان لگاتار اپنے دعوے کرتا رہا اور بھارت اپنی دلیلیں دیتا رہا جس کے بعد فیصلے کو سرکشت رکھ لیا گیا اور آج اس پر ایک بڑا فیصلہ ہوگا کہ جادھف کو فاسی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی حالانکہ پاکستان نے پچاس دن کی ڈیڈ لائن رکھی ہے اور کہا ہے کہ جادھف کو پچاس دنوں کے اندر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا وقت دیا جاتا ہے لیکن بھارت کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں فیصلے سے پہلے ہی پاکستان گھنونی حرکت کرتے ہوئے جادھف کو فاسی کے فندے پڑنا لٹکا دے کل بوچن جادھف معاملے میں انترازٹیہ نیائے عدالت یعنی کی آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آب جسٹس آج اپنا فیصلہ سنائے گی اور بھارتی سمیہ کے نصار ساڑھے تین بجے اس فیصلے کا وقت مقرر کیا گیا ہے ساڑھے تین بجے آج دیش کی نگاہیں اس فیصلے پر ہوں گی نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ دیش کے دنیا کے اور بھی کئی ملک ایسے ہوں گے جن کی نظر ہوگی کہ آج آخر جیت کس کی ہوتی ہے آخر کیا ہندوستان کی دلیلیں کام آتی ہیں یا پھر پاکستان کا جھوٹ جی جائے گا حالانکہ امید یہ ہے کہ جس طرح سے سوموار کو آئی سی جے میں ہندوستان کے پخش میں عدالت دکھائی دی اور پاکستان کے آروں پو سے کھنڈن کرتی دکھائی دی یہاں تک کی پاکستان کی ویڈیو تک دیکھنے سے آئی سی جے کی بینچ نے منع کر دیا لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ آج بھارت کے پخش میں آئے گا تو دعاوں کو دور جاری ہے دیش بھر سے کل بوشت جاغف کے لیے دعائیں مانگی جارہی ہیں کہ جاغف کو فانسی نہ ہو اور وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائے تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اٹھارہ سال بعد ایک بار پھر انترازچے منچ پر مل رہے ہیں دونوں دیش اس سے پہلے سال انیس سو لیکن اس وقت ہندوستان کی جیت ہوئی تھی اور پاکستان کو موں کی کھانی پڑی تھی ایک بار پھر آج ایک بڑا فیصلہ ہے اور آمنے سامنے ہوں گے بھارت پاکستان دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کی آخر کون جیتے گا اور شہہ اور مات کے سکھیل میں کسے ملے گی شہہ اور کسے ملے گی مات آگری خبر کا رکھ کریں گے اور بات کریں گے پنجاب کے اس لیے کی بڑی خبر ایک اور منگلوار کو چھاپے ماری اور آج ماف کیجے گا گرووار کو کارتی سے جلد ہوگی پوچھتاچ ویدیشوں میں کارتی کے اکیس بینک کھاتے ہیں کارتی چیزمبرم کو اور آپ کو بتا دیں پور بھت منتری پی چیزمبرم کے بیٹے کارتی چیزمبرم جن کے منگلوار کو جن کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی اور اس چھاپے ماری کے بعد اب ان سے جلد پوچھتاچ کا سلسلہ شروع ہوگا دیش کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی سی بی آئی کی چھاپے ماری کے بعد پور بھت منتری پی چیزمبرم اور ان کے بیٹے کارتی چیزمبرم کی مشکلیں اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں ایڈی اور سی بی آئی کے بعد اب سی بی ڈی ٹی اس معاملے کی جانچ نئے سیرے سے آگے بڑھا سکتا ہے اس سمبن میں سی بی ڈی ٹی چیزمبرم نے پی ایم او کے ساتھ میٹنگ کی ہے بیٹھک کے بعد میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے سی بی ڈی ٹی کے چیزمبرم نے بتایا کہ کارتی چیزمبرم کے بارے میں ہمیں دو سال پہلے جانکاری ملی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے اوشکتہ کے مطابق اس معاملے کی جانچ کی ہے ساتھ ہی سی بی ڈی ٹی چیزمبرم نے بتایا کہ جو جانکاریاں انہیں ملی ہیں ان کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گی سی بی ڈی ٹی چیزمبرم نے یہ بھی بتایا کہ ہم لگاتار اس کیس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کارتی چیزمبرم کو پوچھتاج کے لیے بلائے جا سکتا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ پور وط منتری پی چیزمبرم کے بیٹے ہیں کارتی چیزمبرم اور ان پر آروپ یہ لگا ہے کہ انہوں نے آئین ایکس میڈیا کو لا پہنچایا ہے پتا کی کرسی کی آڑ میں انہوں نے ایک میڈیا اورگنائیزیشن کو غلط طریقے سے لا پہنچا ہے اب اس لئے جارج کا فندہ ان کے گلے پر فستا جا رہا ہے سی بی آئی نے چھاپے ماری کی اور چھاپے ماری کے بعد ان کے دفتروں پر ان کے گھر میں چھاپے ماری کے بعد کئی اہم چیزیں جھٹائی ہیں اور اب ان سے پوچھتاج ہوگی کھاتے ہونے کی جانکاری ملی ہے یہ ایک بڑی خبر ہے یہ بھی پنجاب کیسری کی فرنٹ پیج کی ایک اور خبر خرک کرتے ہیں ویدیشوں میں کارتی کے اکیس بینک کھاتے بیجے پی سانسد سوپرمانیم سوامی دوارہ جاری کیے گئے دستاویج میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی چیتنبرم کے بیٹے کارتی کے پاس اکیس ویدیشی بینک کھاتے ہیں بیجے پی سانسد بیٹے کارتی اور انیہ پریجنوں کے کتھت اکیس ویدیشک ہاتھوں کی جانکاریوں کو ٹویٹ کیا ہے سوپرمانیم سوامی نے اسی سال فروری میں کتھت طور پر چیتنبرم کے بیٹے کارتی اور انیہ پریجنوں سے جڑے اکیس ویدیشی ہاتھوں کی جانکاری سربجلی کی تھی پوروزنی منتری پی چیتنبرم اور ان کے بیٹے کارتی چیتنبرم سے جڑے چودہ ٹھیکانوں پر سی بی آئی نے چھاپا مارا تھا سی بی آئی نے چھاپے چتنبرم اور ان کے پریجنوں دوارہ کتھت اور ایک کتھت طور پر ایئر سیل مکسز نیلامی کے گھوٹالیس جڑے معاملے میں مارا تھا تو اب مشکلیں ہوں گی اور بہت ممکن ہے کہ اگر جانچ بیٹھے گی اگر بات نکلے گی تو دور تک جائے گی اور قیاس یہ لگایا جا رہے ہیں کہ کارتی چتنبرم پر اب جانچ کا فندہ کر چکا ہے سی بی آئی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کارتی چتنبرم پر چھاپے ماری کی ہے ادھر سی بی ٹی ٹی بھی کہہ چکی ہے کہ اب ہم دو سال سے نگاہ بنائے ہوئے تھے ہمیں دو سال سے اس بات کی جانکھاری تھی لیکن اب ہم بخشنے والے نہیں ہیں اور بہت ممکن ہے کارتی چتنبرم سے اس معاملے میں پوچھتا آچ ہو اور اگر پوچھتا آچ ہوئی سراغ ملے تو لٹک سکتے ہیں برے فرس سکتے ہیں کارتی چتنبرم یعنی ہار کا دنس جیل رہی کانگریس کو ایک اور جھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ کانگریس کے سب سے پربھاوی منتریوں میں سے ایک پی چتنبرم کے بیٹے اگر اس رواد میں لمبے فز جاتے ہیں تو یہاں کانگریس کو کی بھی شان میں بٹا لگ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اندوستان کی خبروں کی خبر ٹیکنولوجی سے ہے 66 فیزدی بینکوں میں سائبر سرکشہ کے انتظام نہیں ہے یہ ایک بری خبر ہے بھارت کے لیے کیونکہ لاپرباہی آپ دیکھئے اور اس کا خلاصہ جب ہوا جب دیڑھ سو دیشوں کو پرباوت کرنے والا رینسم ویر وائرس نے اپنا کوہرام مچا رکھا ہے دیش کی دیڑھ سو دیش دنیا کے دیڑھ سو دیش اس کی چپیٹ میں ہیں اور ادھر اگر بات کرے بھارت کی تو بھارت میں 66 فیزدی بینکوں میں سائبر سرکشہ کے انظام ہی نہیں ہے یہ ویسیج خلاصہ کیا ہے ہندوستان میں اور ٹرنٹ پیج کی خبر ہے اور ہندوستان کی تحقیقات ہے جیسا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس بولیٹن میں ہم آپ کو خبروں کے ساتھ ساتھ ویسیج تحقیقات بھی دکھائیں گے تو ذرا یہ تحقیقات دیکھیں آپ دیش کے 66 فیزدی بینک سائبر حملے کے آسان لقش بن سکتے ہیں ان بینکوں کے سوٹ ویئر تک اپ ڈیٹ نہیں ہے سرکار نے رنسم ویئر حملے کے مدنظر بینکوں کے سائبر سرکشہ تنسل کی سمیقشہ کا نرمان نرنے کیا ہے ویت منترالے کے سوتروں کے مضابق 66 فیزدی بینک پرانے سوٹ ویئر ونڈوز ایکس پی پر پریوب کرنا ہے ونڈوز ایکس پی وہ سوٹ ویئر ہے جو سب سے آسان ٹارگٹ بنا ہوا ہے رنسم ویئر وائرس کا سب سے زیادہ ونڈوز ایکس پی ہی اس وائرس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور لیکن کھلا سا یہ ہوا ہے کہ دیش کے 66 فیزدی بینکوں میں یہی سوٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے دیش میں سنسطان کل بزجت کا ایک پرسینٹ بھی خرچ نہیں کرتے سائبر سرکشہ کے نام پر چاہے وہ بڑی بڑی کمپنیاں ہوں چاہے وہ دیش کے اتیا آدھونک بینکسوں کار کھانے ہوں لیکن بری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سنسطان ہے وہ اپنی کمائی کا ایک پرسینٹ بھی سائبر سرکشہ پر خرچ نہیں کرتے اگر آپ خود کو دیکھ لیجیے اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ہے یا پھر آپ لیکٹاپ ہیں تو بہت کم ہیں لوگ ایسے ہیں جو اس میں انٹی وائرس جالتے رکھتے ہیں اسے لگاتار اپڈیٹ کرتے ہیں اسے فارمیٹ کرتے ہیں تک سدھ نہیں لی کیونکہ انٹی وائرس کا لائسنس ایک لیمٹ سمیہ تک کے لیے ہوتا ہے اور اس سمیہ کے بعد وہ لائسنس آوٹڈیٹڈ ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ کو اسے دوبارہ سے رینیو کرانا پڑتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کو اس خطرے سے سافتان رہنا ہے تو آپ کو اس طرف دھیان دینا ہوگا کیونکہ آج کا جو یوگ ہے وہ کمپیوٹر کر روگ ہے یوگ ہے گھر گھر میں کمپیوٹر لائپ ٹاپ ہیں اور ایسے میں اگر آپ کو اس طرح کے بڑے خطروں سے سافتان رہ رہا ہے تو آپ کو اپنے سسٹمز کو لگاتار فورمیٹ کرتے رہنا چاہیے اب بیٹ کرتے رہنا چاہیے اور اس میں ایک اچھا انٹی وائرس ضرور ڈلگا لیں کیونکہ انٹی وائرس سے آپ اپنے کمپیوٹر کو رینسوم وائر وانا کرائی جسے بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں اس اپیل کے بعد ہم رکھ کریں گے دوسری خبر کا اور بات کریں گے یوپی میں ہو رہی کانون ویبستہ کی آئی ایس کا شب لخنو میں سڑک کنارے پڑا ملا کتنا آسان ہے آئی ایس آئی پی ایس ادھیکاریوں کو مار ڈالنا اتر پردیش میں یوگی کی سرکار بنی اور یوگی کی سرکار بنتے ہی دعوے کیے گئے کہ اب گنڈا راج ختم ہو جائے گا جنگل راج پر لگام لگائی جائے گی کیونکہ اب نیا سویرہ ہوگا یوپی میں سرکشہ ملے گی مہرائے سرکشید ہوں گی پروش سرکشید ہوں گے جنتہ کے دلوں سے خوف نکل جائے گا لیکن یہ کیا لخنو میں گنڈا گردی کی ایک مثال جب دیکھی گئی جب آئی ایس ادھیکاری کا شب لخنو میں سڑک کنارے پڑا ملا کرناٹک کیڑھر کے چھتیس ورشے آئی ایس افسر انوراغ تیواری کا شب بدوار صبح حضرت گنڈ میں میرہ بھائی مالک پر پڑا ملا ان کے پریجنوں نے موت کو صندوق بتاتے ہوئے جانچ کی مانگ کی ہے بیرائچ نواسی انوراغ دوہزار ساتھ پیچ کے آئی ایس تھے اور بدوار کو ان کا جنم دن تھا مسوری میں ٹریننگ پروگرام پورا کر دو دن پہلے لخنو آئے تھے وہ الڈی اے وی سی پربو ناتھ سنگھ کے ساتھ وی آئی پی گیس ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے صبح کری پانچ بجے وہ مارننگ ووک کے لیے نکلے جس کے بعد ان کا شب گیس ہاؤس سے پچاس میٹر دور سڑک پر کنارے پر پڑا ملا ہو اور انوراغ کی تھوڑی پر چوڑ کے نشان تھے اور ناک سے خون بہ رہا تھا بات یہ ہے سوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کیا یہ موت سبھاوک ہے کیا کچھ ایسا ہوا کی چلتے چلتے مارننگ ووک پر ان کا ہارٹ کلیٹس ہو گیا یا انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا یا پھر کچھ ایسا ہوا کی وہ کھڑے کھڑے گر پڑے اور وہیں ان کی موت ہو گئی یہ موت سبھاوک ہے یا پھر کانون نام کی چیز نہیں رہی ہے اور یوپی میں کسی ساجش کے تحت انہیں مارا گیا ہے کیونکہ یوپی میں سرکشہ پر اب لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں ساٹھ دن کی یوگی سرکار لیکن سرکشہ بیوستہ کا برا حال آپ سہنپور دیکھ لیجئے مطرہ چلے جائیے لخنو چلے جائیے میرف چلے جائیے جہاں بھی جاتے ہیں جس طرح سے یوگی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو صاف سترہ پرشاسن دیں گے صاف سترہ محول دیں گے سرکشہ جرک محول دیں گے لیکن سار دن کی سرکار ایسا ستنا پورا کرنے میں فی الحال ناکام ثابت ہو رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ہر روز ہونے والی وہ وارداتیں چیک چیک کر بیا کر رہی ہیں جو قانون بیوستہ پر بڑے سوال کھڑے کر رہی ہیں یوپی کے اندر سار دن کی یوگی سرکار لیکن قانون بیوستہ کا برا حال ادھر آپ کو بتا دیں کہ یوپی میں لگا تار پرشاسنک فیر بدل کا دور چاری ہے کل پھر یوپی سرکار نے بڑے ادھیکاریوں پر تبادلے کر دیں اس سے پہلے بھی سومبار کو تبادلے کیے گئے تھے اور ایک بار پھر بڑے آئی ایس آئی پیس ادھیکاریوں پر تبادلے ہوئے ہیں تو سوال یہ کہ یہ بھی ہے کہ جو یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں ادھیکاریوں کو ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے کیا یہ قانون بیوستہ کو چاک چوبند بنانے کے لیے ایسا ہو رہا ہے یا پھر یہ صرف تبادلے دکھانے کے لیے ہیں ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے آنے والے کچھ وقت میں بیوستہ پر چلیے آگے رکھ کریں گے اور کچھ اور خبروں کی بات کریں گے یہاں آپ کو آج کے ایک بڑی خبر یہ بتا دے کہ آج کشمیر میں جی ایس ٹی کو لے کر پیٹھک ہو رہی ہے دو دلوں تک چلنے والی پیٹھک میں ویت منتری ارنجیٹلی اس کی ادھیکستہ کریں گے اور اس کے ساتھ 29 راجیوں اور کیندر شاشت پردیشوں کے جو بڑے ادھیکاری ہیں جو پڑے پرتری دی ہیں وہ بھی موجود رہیں گے اور آج یہ تیہ کیا جائے گا کہ جی ایس ٹی میں گرز اور سرویسز میں ٹیکس کی درو کو آج نردھارت کیا جائے گا کہ کس چیز پر کتنا کر لگایا جانا چاہیے اور کس سرویس پر کتنا ٹیکس ہونا چاہیے اس کے بعد بتائے جا رہا ہے کہ کشمیر کو اس لئے چنا گیا ہے کیونکہ تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ بھی دیش کا حصہ ہیں اور سرکار انہیں لے کر تو کہیں آتنک واد ایک بڑی سواصیہ بنی ہوئی ہے ایسے میں چاہ چوبند سرکشہ کے بیچ کل ارنج ایٹلی پہنچ چکے ہیں کشمیر اور آج کشمیر میں دو دن تک یہ جی ایس ٹی کو لے کر بیٹھا چلے گی آج بھی ہوگی اور کل بھی ہوگی چلی آج کی اس بڑی خبر کے بعد رک کرتے ہیں یو پی کی ایک اور بڑی خبر کا اگر آپ کا کوئی بھی سگا سمبندی یا پھر آپ کا مطر کسی سرکاری اسکول میں چکشہ مطر ہے تو ذرا یہ خبر آپ ضرور دیکھ لیں کیونکہ یہ خبر آپ کے لئے بہت ضروری ہے این بی ٹی کے فرنٹ پیج کی خبر ہے چکشہ مطروں کا بھوش شہر سرکشت کر دیا ہے سپریم کورٹ ایک لاکھ بہتر ہزار تیچروں کی نوکری پر فیصلہ ریزر رکھ دیا ہے سپریم کورٹ نے اور آج فیصلہ سنائے جا سکتا ہے یو پی بی اتر پردیش سکشہ مطروں کے سمایوجن رد کرنے کے علاباد ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف یو پی سرکار کی ارضی پر سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ دیا ہے یو پی میں کل ایک لاکھ بہتر ہزار سکشہ مطر ہیں سکشہ مطروں کو اسسٹینٹ ٹیچر کے طور پر سمایوجن کیا گیا تھا جسے ہائی کورٹ نے رد کر دیا تھا اس فیصلے کے خلاف یو پی سرکار اور سکشہ مطروں کی طرف سے سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی گئی سپریم کورٹ میں معاملے کی سنوائی کے بعد اس مدے پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے سپریم کورٹ نے شام چار بجے کے بعد اس معاملے پر سنوائی شروع کی سکشہ مطر معاملے میں شام چھے بجے تک سنوائی چلی اور سکشہ مطروں کی طرف سے پیش وکیل آرکے سنگھ نے بتایا کہ معاملے میں سکشہ مطروں اور یو پی سرکار کی طرف سے دلیل کی گئی اور الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کی گوہار لگائی گئی ہے وکیلوں کی دلیل تھی کہ سکشہ مطر برشوں سے کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ مانوے آدھار پر سہایت شکشت کے طور پر سکشہ مطروں کے سمایوجن کو جاری رکھا جائے ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ میں گوہار لگائی کہ وہ سمیدان کے آرٹیکل ایک سو بیالیز کا استعمال کر سکشہ مطروں کو راحت پردام کریں یاجکہ میں کہا گیا ہے کہ نیوکتیاں رد کی گئی ہے اور بڑے پیمانے پر لگا پرباویت بڑے پیمانے پر لوگ پرباویت ہوئے ہیں اور ایسے میں یہ ماملہ پبلک انسٹریس سے جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ سکشہ مطر جو کی سہایت تیچروں کے طور پر نیوکتی رہتے اور نیوکتی کے بعد یوپی کی سرکار نے انہیں سکشکوں کے برابر درجہ دیا تھا درجہ دینے کے بعد جب ہائی کورٹ نے یہ ماملہ کو ٹھکر آیا تو سکشہ مطر اور یوپی سرکار سیدھے سپریم کورٹ جا پہنچے اب سپریم کورٹ نے کل دو گھنٹے کی سنوائی کے بعد فیصلے کو سرکشت رکھ لیا ہے اور جب فیصل آئے اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ سکشہ مطروں کے بھوشے کا کیا ہوگا کیا انہیں ان کا ویتن مان گھٹا دیا جائے گا یا پھر انہیں جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں سکشک ہیں ان کے برابر ویتن دیا جائے گا یا پھر انہیں ان کے لئے کچھ اور پرابدھان منائے جائیں گے اس پر افیصلہ ہوگا کیونکہ ایک طرف جو سکشک سنگیہ ان کو کہنا یہ ہے کہ سکشہ مطروں کو ان کے برابر ملا کر انہوں نے سکشک کی پد اور پرتشتہ کو ٹھےس پہنچائی ہے کیونکہ جو سکشک بی ایڈ اور بی ٹی سی کرنے کے بعد جس پد پر پہنچے ہیں سکشہ مطر محض باروی پاس کر کے ان کے برابر اسکولوں میں ویتن مان لے رہے ہیں اس پر شکسک سنگل کو بھی آباتی ہے لیکن دلچسپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس معاملے پر سپریم کورٹ کیا کچھ فیصلہ سناتا ہے جلد آئے گا فیصلہ بات کرتے ہیں بیہار کی اور بیہار میں بی جے پی دفتر پر آر جے ڈی کارے کرتاؤں کا ہنگامہ بھاجبہ کی پراتمی کی میں لالو پرساپ تیجسوی یادف اور تیج پرتاپ یادف تو راستے جنتہ دل نے نتیانند رائے اور سوچیل مہودی کو کیا نامجد راستے جنتہ دل اور بی جے پی کے بھی چل رہی لڑائی اب سنک پڑا گئی ہے آر جے ڈی سپریمو لالو پرساپ کے ٹھیکانے پر منگلوار کو شروع ہوئی آئے کر ویباہ کی چھاپے پاری سے آکروشت آر جے ڈی کارے کرتاؤں نے بدھوار کو بی جے پی کے بیہار پردیش کارلے پر حملہ بول گیا اس سے اس کے چلتے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹے تک ویرچند پٹیل پتھ رنشیتر میں تبدیل ہو گیا اس دوران آر جے ڈی اور بی جے پی کارے کرتاؤں نے ایک دوسرے پر چم کر پتھراف کیا لاتھیا بھانجی گئی اور بی جے پی دفتر کے باہر کھڑے قریب آدھا درجن وانوں کو بڑی طرح سے شتی گرست کر دیا گیا گھٹنا کے سمیں بی جے پی کے تمام ورشت نیتا اور کارے کرتا گردنی باغ میں لالو پرساد اور ان کے کربے کے بھرشنچار اور بی رامی سمپتھی کی جانچ کی مانگ کو لے کر دھنے پر بیٹھے تھے آپ کو بتا دے گی پتھنا کے ویرچند پٹیل پتھ پر آر جے ڈی جے ڈی یو اور بی جے پی کے پردیش کارلے کچھ ہی دوری پرستی تھے اور بی جے پی کارلے پر حملے کی خبر ملتے ہی بی جے پی نیتا موقع پر پہنچ گئے لیکن جب تک بی جے پی اور آر جے ٹی دونوں ہی پارٹیوں کے پردیش کارلے کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر چکی تھی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں شرط اتار رکھی ہیں ان یو آؤں نے ہاتھوں میں لاتیاں ہیں ڈنڈے ہیں اور ہاتھوں میں پتھر لیے جب یہ پہنچے تو انہوں نے بی جے پی کے پردیش کارلے کو بری طرح سے شرطی کر دیا اور باہر جو وہاں کھڑتے انہیں انہیں بھی نشانہ بنایا آپ کو بتا دے کہ سوموار کو آئے کر بی بھاگ نے لالو پرساد یادب ان کی بیٹی میسہ بھارتی اور ان کے داماد کے بائیس ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کی اور ان بائیس ٹھیکانوں میں سے جو ضروری چیز تھی وہ حاصل کی گئی اور آئے سے ادھر سمپتھی کا یہ معاملہ ہے جس میں لالو پرساد یادب پر ایک شکنجہ گستا جا رہا ہے ان کے رشتہ داروں پر ان کے پریجنوں پر شکنجہ گستا جا رہا ہے بائیس ٹھیکانوں پر آئے کر بی بھاگ کی ٹیم میں چھاپے ماری کی ہے لیکن اب بڑی بات یہ ہے کہ اس سے آر جیڈی کے کارلے کرتا گستے میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ لالو کو بدرام کرنے کے لیے ساجی سچی گئی ہے اور لالو پرساد یادب کے ایک پد کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے جس سے گستائے کارلے کرتاؤں نے بی جے پی کے کارلے کرتاؤں کو نشانہ بنایا اور بی جے پی تب تر پر جا کر انہوں نے وہاں پر لاتھیا بھانجی اور پتھر برسائے باہنوں کو نشانہ بنایا اس کے بعد رکھ کریں گے دینک بھاسکر کی خبر کا اور بات کریں گے ہریانہ کی کیونکہ ہم آپ کو راجے کی خبروں سے روبرو کر آ رہے ہیں پہلے اتر پردیش کی بات ہوئی پھر بیار کی بات ہوئی اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہریانہ کی ہریانہ میں پندرہ سولہ سال کی تیرہ چھاتراؤں نے آٹھ دن تک بھوک ہڑتال کر سرکار کو جھکا دیا دسویں کے سکول کو باروی تک کرنے کی سترہ سال پرانی مانگ کو منوا لیا اسے کہتے ہیں جذبہ اسے کہتے ہیں جوش اور اسے کہتے ہیں اچھا شکتی چونکہ پندرہ سولہ سال کی محض ان کی عمر ہے اور ان چھاتراؤں نے آٹھ دن تک اسکول کے سامنے بیٹھ کر بھوک ہڑتال کی اور کہا کی ہمیں آگے پڑھنا ہے تو دسویں تک کا جو اسکول ہے اسے باروی تک کی مانتہ دی جائے اسے باروی تک کیا جائے تاکہ ہمیں آگے پڑھنے کا موقع مل سکے اور آخرکار سترہ سال پہلے جو مانگ اٹھائی گئی تھی اس مانگ کو سرکار نے پورا کر دیا سرکار جھک گئی خبریں رنگ لائی ان لڑکیوں کی محنت رنگ لائی سرکار کو جھکانے والی لڑکیوں کے سنگرش کی کانی ایک بڑی عجیب ہے دھرنے کے بعد دوہزار پانچ میں سرکار نے اپگریڈ کرنے کی گھوشنہ کی تھی پر وعدہ نہیں نبھایا تھا اور وعدہ اب نبھا دیا ہے کیونکہ سرکار جھک گئی ہے یعنی کہی نہ کہی زد کرو اور دنیا کو بدل دالو اگر آپ کے اندر جوش ہے آپ کسی سچائی کے راستے پر واپس جاتے ہیں تو اپنی زد پر اڑی گرہیں اور دنیا کو بدلنے کا آپ مادہ رکھتے ہیں یہ کہنا ہے دینی بھاسکر کی اس خبر کا یہ خبر ایک ایسی خبر ہے جو لوگوں میں جوش کا سنچار کرے گی انہیں بتائے گی کہ جہاں حوصلے بلند ہوتے ہیں اچھا شکتی ہوتی ہے وہاں کیسے دنیا کو بدل جا سکتا ہے سرکار کو بھی چھکنا پڑتا ہے ان لڑکیوں نے سترہ سال پرانی مانگ کو بنوالیا ہے یہ ایک بڑی خبر ہے ہریانہ سے کشمیر کا رکھ کرتے ہیں کشمیر میں ایک مہاں میں دوسرا بڑا سرچ آپریشن ایک ہزار جوان گھیرہ بندی کر خوج رہے ہیں آتنکی لوگ برسا رہے ہیں پتھر سرکشہ بلوں نے بدوار کو کشمیر کے شاپیاں زلے میں گھیرہ بندی کر بڑا سرچ آپریشن جلایا ہے علاقے میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی سوچنا ملی اس آپریشن میں قریب ایک ہزار جوانوں کو لگایا گیا اور سرکشہ بل جیسے ہی علاقے میں پہنچے اس تھانے لوگوں نے پتھر بازی شروع کر دی لوگوں نے گھیرہ بندی توڑنے کی کوشش کی تو پولیس کو آنسو گیس کے گولے برسانے پڑے اور لاتھی چارج کا بھی استعمال کرنا پڑا جھڑک کے کارن آپریشن کو روکنا پڑا ایک دن پہلے کلگام میں بھی سرکشہ بل چھانبین کے لیے پہنچے تھے جہاں پتھر باز آتنکیوں کی ڈھال بن کر بیچ میں آ گئے تھے کشمیر میں بڑا سرچ آپریشن چلایا گیا تاکہ آتنکیوں کو چن چن کر بہار نکالا جا سکے اور پھر انہیں مارا جا سکے انہیں گرفتار کیا جا سکے لیکن کشمیر کے آپ حالات دیکھیں خاص طور سے دکشن کشمیر کے جہاں کلگام کی بات کریں تو وہاں ایک دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ جب سرچ آپریشن چل رہا تھا تو جو اسطحانی یوان ہیں وہ آڑے آگئے انہوں نے سینہ پر الٹے پتھراب شروع کر دیا تاکہ آتنکیوں کی ڈھال بنا جا سکے آتنکیوں کو بچائے جا سکے اس کے بعد کل شاپیا میں کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھ رہاں کو بلا جہاں شاپیا میں ایک ہزار سینہ کے جوانوں نے ایک جوائنٹ آپریشن چلایا جہاں پر انہوں نے آتنکیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ خبر ملی تھی کہ تین آتنکی چھپے ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے گاؤں کی گھیرہ بندی کی تب ہی وہاں پر یوان پہنچ گئے اور اسطحانی یوان نے الٹے پتھر بازی شروع کر دی سینہ کے اوپر تو جب یوان ہی ڈھال بن رہے ہیں آتنکیوں کی تو بھلا آتنکیوں سے کیسے پار پائے گی ہماری سینہ یہ ایک بڑا سوال ہے کشمیر سے کہیں نہ کہیں ایک بیکار خبر یہ ہے چلیے ایک نیچنل خبر کر رکھتے ہیں اور کل دلی ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں بڑی مزیدار خبر یہ آپ کے لیے ہے کورٹ میں جیٹ ملانی نے جیٹلی کو دھرت کہا جیٹلی بولے نیجی دشمنیں نکال رہے ہیں جیٹ ملانی اور ارن جیٹلی نے یہ کہا کہ کسی کو اپمان کرنے کی بھی ایک مریادہ ہوتی ہے رام جیٹ ملانی نے تو اس مریادہ کو بھی پار کر دیا اس مریادہ کی بھی دھجیاں اوڑا دی نبی سال کے ایڈوکیٹ ہیں رام جیٹ ملانی اور بڑے عدی وقتہ کے طور پر انہیں دیج بھر میں جالا جاتا ہے مانہانی معاملے میں بدوار کو کیندر منطری ارن جیٹلی اور ورشت وکیل رام جیٹ ملانی کے بیچ دلی ہائی کورٹ میں بے حل تلق بحث ہوئی جیٹ ملانی نے جیٹلی کے بار بار انگریزی میں چبد ٹوک یعنی دھورت کا استعمال کیا اس پر بھاوک جیٹلی بولے آپ نیجی دشمنیں نکال رہے ہیں دویش کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ مانہانی کی رقم دس کروڑ سے زیادہ کر دیں گے دلی کے مکہ منطری اروند کیجریوال نے جیٹلی پر دلی زلا کرکٹ سنگت میں بھرستہ چار کے عاروپ لگائے تھے اس پر جیٹلی نے کیجریوال اور پانچ انیہ آپ نتاؤں پر مانہانی کا دعویٹ ہو گیا تھا ان دنوں جیٹلی سے جیرہ چل رہی ہے بدوار کو کیجریوال کے وکیل جیٹھ ملانی نے ایک اکبار میں چھپا اپنا لیک جیٹلی کو دکھا کر پوچھا کیا آپ نے یہ پڑھا ہے جیٹلی کے وکیلوں کے آپتی جتانے پر بھی جیٹھ ملانی بار بار یہی پوچھتے رہے پھر انہوں نے کہا جیٹلی دھورت ہے اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا جیٹلی کی طرف سے برست وکیل راجیب نییر نے کہا کہ جیٹھ ملانی جان پوچھ کر اپمان جنت سوال پوچھ رہے ہیں یہ کیس جیٹلی بنام کے جریوال ہے جیٹلی بنام جیٹھ ملانی نہیں ہے اس پر جیٹھ ملانی نے کہا کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ کے کہنے پر یہ شب استعمال کیا ہے دیکھئے نبی سال سے زیادہ کی عمر ہے جیٹھ ملانی کی ایک ورست وکیل کے طور پر ان کی دیش بھر میں پہچان ہے اور بڑے بڑے معاملوں میں جیٹھ ملانی کو پوچھا جاتا ہے چاہے وہ راجیب گاندی مرڈر کیس ہو اندرگانی مرڈر کیس ہو اس کے علاوہ آسا رام باپو کا کیس ہو ان بڑے معاملوں میں جس پر پورے دیش کی نگاہی ٹکی ہیں جیٹھ ملانی نے وہ مقدمے لڑے ہیں اور اب جو مقدمہ ہے وہ کیجریوال کی مانہانی کو لے کر مقدمہ ہے جس میں آمنے سامنے ہے جیٹھ ملانی اور جیٹلی کل جیٹھ ملانی نے کئی بار کوٹ روم کے اندر جیٹلی کے بارے میں اور جیٹلی نے کہا کہ یہ زان پوچھ کر انہیں اپمان کیا جا رہا ہے انہیں اپمان کرنے کی ایک سیما ہونے چاہیے کسی کو اپمان کرنے کی لیکن جیٹ ملانی تو اس سیما کو بھی پار کر چکے ہیں اگلی خبر کروک کریں گے خبر ایک بار پھر یوپی کی دکھائیں گے کیونکہ یوپی میں آنڈھی اور پاریس سے بھاری مرنے والوں میں سب سے زیادہ آٹھ لوگ بہنائیچ کے ہیں موسم بیباغ نے اگلے چھتیز گھنٹے میں کئی علاقوں میں آنڈھی توفان کی چیتاگنی جالی کر دی ہے اُستر پردیش میں اچانک بدلے موسم سے آئے آنڈھی اور بارش سے ہوئے حادثوں میں چھبیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے پسچیمی وکشوب کے چلتے موسم میں یہ بدلہ ہوا ہے بیرائیچ سیتاپور سمیت کچھ زیروں میں اولے بھی گرے ہیں اگلے چھتیز گھنٹوں کے دوران بھی کئی علاقوں میں آنڈھی توفان آ سکتا ہے اور بارش ہو سکتی ہے اس کی چیتاگنی موسم بیباغ نے جالی کر دی ہے سب سے زیادہ نفطان بیرائیچ میں ہوا ہے جہاں پہ آنڈھی بارش سے جان اور مال کا بھاری نفطان ہوا ہے سڑکوں پر پیڑ اکھڑ گئے تو کہیں مکام دھوست ہو گئے کہیں جھوپڑیاں اڑ گئیں تو کہیں لوگوں کی موت ہو گئی بیرائیچ میں آنڈھی توفان اور بارش سے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں دکشنی بکشوپ کا اثر ہے اور جہاں ایک طرف اتر بھارت میں بہنکر گرمی پڑ رہی ہے بہنکر گرمی کی چپیٹ میں پورا اتر بھارت ہے وہیں اب موسم بیباغ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں گھٹا کہیں نہ کہیں تیز ہوا آنڈھیاں اور بارش ہو سکتے جس سے لوگوں کو تھوڑی آفت ہوگی تو تھوڑی راحت بھی مل سکتی ہے یہ تھی پچھلے چوبیس گھنٹے کی پوری کھٹنائے جو ہم نے آپ کو ان اخباروں کی ہیڈ لائنز کے ذریعے بتائی تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت یعنی کی صبح ساڑھے آٹھ بجے آپ سے ایک پار پھر ہوگی ملاقات یہیں کوبرا پوسٹ پر لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کوبرا پوسٹ کی ویب سائٹ کا ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پر بھی جوٹ سکتے ہیں فیس بک پر اپنے سرچ آپشن میں جائیے اور کوبرا پوسٹ ہندی ٹائپ کیجئے اس کے بعد آپ کوبرا پوسٹ پر ہماری ویڈیوز اور خبریں لگاتار دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز خبریں اچھی رکھتی ہیں تو آپ انہیں جی بھر کے شیئر کریں اور لائک بھی کریں یہی نہیں آپ یوٹیوب پر بھی ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر جائیے کوبرا پوسٹ ٹائپ کیجئے اور ہماری دن بھر کے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی ہمیں فیلال دیجئے اجازت کل پھر آپ سے اسی وقتوں کے ملاقات نمازکار